افغانستان کی صورتحال آج جیسا کہ آپ کو صحیح معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندروری معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ افغانستان کے اپنے لوگ ہیں وہاں کے اپنے باشندے ہیں جن کا اگر ذکر میں نے ابھی آپ کے خدمت میں کیا جو کہ اپنی ازادی کی جنگ میں لڑنے مڑنے مٹنے کے لیے تیارت اور گزشتہ چار سال سے تقریباً نہتے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں یہ ان کی کارگردگی ہے آج اگر آپ افغانستان کی افغانستان کی افواج کا اگر آپ دیکھیں تو جو کہ آج سے چار سال پہلے تقریباً ایک لاکھ لگ وقت تھی آج ان کی مقدار جو ہے تعداد جو ہے وہ صرف تیس پینتیس ہزار رہ گئی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے افواج کا ساتھ چھوڑ کر مجاہدین کے ساتھ جاملے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے افواج کا ساتھ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے یہ ان لوگوں کے ہتھیار ہیں جو کہ افواج مجاہدین استعمال کرنے اور میں تو بعض بعض تک یہ کہنے کے لیے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آج بیسیں صدی کے اندر پندرمی صدی ہجری کے اندر کیا آپ انسانیت کو اتنا گرہ ہوا سمجھیں گے کہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک پر صرف طاقت کے ذریعے سے تسلط جوانے کے اندر کامیاب ہو سکے گا اور کیا میں اور آپ اس کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیں گے تو اس میں کسی سپر پاور یا کسی اپنے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کا سوال نہیں یہ اصولوں کا سوال ہے اور ایک اسلامی مملکت کبھی اپنے اصولوں سے بہا پاس دشتے ہیں